حسد کیسر صاحب موجود ہے خان صاحب کا بیان سنا ہے حسد کیسر صاحب نہیں ہم سنا تو ہم نے بھی نہیں ہے پڑھا تو ہوگا پڑھا تو ہوگا ابھی بیر کوئی پڑھا آیا ابھی دیکھیں خان صاحب جو ہے نا دیکھو اس نہیں میرے میرے خیال میں میں جو سمجھ جس کو سمجھ سکا ہوں ہے یہ کہ خان صاحب نے وہی بات کی جو ہم پرانی کہتے ہیں یعنی خان صاحب نے اس سے کوئی بڑی بات تو نہیں کیا کہ ہم کہتے کہ جوڈیچر کمیشن مناو اگر آپ کو حمضی بدوار لگے ہماری اوپر جو نے چارٹ فکس ہو گئی تو ہم بلکل ار قسم کی اس کیلئے تیار ہے سزا کیلئے بھی تیار ہے معافی کیلئے بھی تیار ہے سب کو کیلئے باقی کا ذکر پہلی دفعہ کیا ہے لیکن ہاں یہ بات شروع سے کہہ رہے گا جوڈیچر کمیشن بنے اور اس کا مطابق جو ہے نا جو بھی فائنڈ ایک فکس ہو سب اس کو معنی ہے سر وہ کے پی میں کوئی بنائے نا اس طرح کا کمیشن وہ کر دیا ہے چیپ کمیشن کیوں کہ وہاں پر بھی بہت سے باقیات ہیں جن کو انمیسٹیگیٹ کرنا ہے وہ کوئی مجسمیں توڑے گئے آپ کو یاد ہے بہت سارا کچھ ہوا تھا مردان میں تھا پشاور میں تھا جو آپ نے آپ کے کلیم وہاں پہ تو ثابت ہو سکتے ہیں ادھر کیا ہے ادھر ہم نے جوڈیچر کمیشن کی آہ کیبنٹ نے پیسہ رہ کیا ہے اور چپ جسٹس کو لیٹر لکھا ہے میں بھی کن فرم نہیں ہوں کہ لیٹر گیا ہے کہ نہیں گیا البتہ کیبنٹ نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم یہ جوڈیچر کمیشن بنا رہے ہیں اچھی بات ہے دیکھیں جب اس قسم کی واقعات جہوتی ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی رئیے جو ہے نا ہائے پاورڈ جوڈیچر کمیشن بنائے تاکہ فیکٹ سامنے آ جائے اور جو ریسپانسیبل ہو وہ سزا سے نہ بچ سکے یہ بات ٹھیک ہے آپ کے سر اسے پہلے کہ میں آگے جاؤں یہ جو مافی کے آج عمران خان صاحب نے ذکر کیا آپ نے کہا تھا مافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے وہ مجھے شہنشاہ کا ڈائلوگ یاد آگیا تھا رشتے بتاؤں تمہارے پاپ لگتے ہیں کیا مسئلہ ہے کہ مافی مانگ لیں گے اگر اگر غلطی ثابت ہو جائے دیکھو وہ تو خان صاحب نے خیدیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے ڈرامے میں اس وقت کا جو اٹریئر منسٹر ہے آئی جی پی پنجاب ہے وہ ریسپانسیبل ہے ہمارا ایک کلیم ہے اور حکومت کا دوسرا کلیم ہے تو وہ بھی کلیر ہوتا ہے ہم تیار ہیں اگر ہم نے کوئی غلطی کیے تو ہم پبلکری جو خان نے کہا ہے کہ پھر ہم انہیں غلطی تسلیم کر لیں گے یہ بدائی حاجی امتیاز صاحب اب بھی لا پتا ہے آپ کے پی ایم نے تو فلور آف دا ہاؤس آپ کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ کچھ کریں گے اس بارے میں ابھی بھی آپ کے میمبر کا پتا نہیں چلا مطلب اس پہ دیکھ لینا کہ پارلیمنٹ کتنا پاور پول ہے اور اس پارلیمنٹ کو جو پی ایم باقاعدہ اسیبلی کی فلور پہ کہے کہ میں پوچھتا ہوں اور اس کو میں باعظیاب کرواتا ہوں ابھی تک اس کا پتر ہی چلتا سپیکر بے بس ہے اور اس پارلیمنٹ سے آپ قانون بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے پیسے نہیں کو جو اینا مسترد کرنا ہے اور کسی طرح اس کی راہ سے بنانا ہے انہیں جتنی جہوریت کو دہدار کیا جتنے قانون کو جو آئین کو جو اینا ان کے اس کا خوریہ بگاڑ دیا اور کون سا میں میں ایک اور بات کرتا ہوں دیکھیں اس پارلیمنٹ کے پاس تو یہ اختیاری نہیں ہے ان کی تو کریڈیبیلیٹی نہیں ہے ان کی تو یہ تو پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ ان کا منٹے چور ہے انہوں نے ہمارا منٹے چوری کیا ہے تو جو آدمی ووٹ دیتا ہے اس کے پاس ووٹ کا حق عوام نے نہیں دیا اگر اوٹ کا حق عوام نے نہیں دیا تو اس کا کوئی قانون کوئی قراردات کی کوئی قانون ایسیت نہیں ہے